اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم چپٹر میں ڈویلپ پڑھ رہے ہیں جیسا بھی کچھلے ٹاپکک میں ہم نے ہمین آئی کے بارے بھی بڑھا ہے انسانی آنگ کے بارے میں ہم نے دسکس کیا ہے تو نیکس اس کی ڈیفیکٹس آ رہے ہیں ڈیفیکٹس آگوین اور ڈیر پریکشن یعنی ایک دیکھنے والے کیا اس میں ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کی السلاحات کے لئے صحیح کرنے کے لئے ہم اس ٹاپکک میں ہم دیکھیں گے تو یا جو انسانی آنگ ہے وہ پچیس سینٹی میٹر تک جو ہے جو بلوازعہ اگلی اور دیکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اب پچیس سینٹی میٹر کا جو فاصل ہاتھ ہے اس سے ہم کہتے ہیں لیس ڈسٹنگ کا مینیم نہیں کم سے کم یہ فاصل ہاتھ ہے پچیس سینٹی میٹر تو ہم اس سے کہتے ہیں لیس ڈسٹنگ کراف مینیم اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیفیکٹس آب دین پڑھنے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ دو ڈیفیکٹس ہیں there are two types there are two common types of types two ڈیفیکٹس ہیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں two ڈیفیکٹس okay okay سب سے پہلا جو ہے وہاں موردیا یعنی نیئر سائیڈرنس اس کا دوسرا نام ہے نیئر اور دوسرا جو ہے وہ ہے خائپر بہت نہیں میٹھ ہوپیا یعنی دور کی چیزیں لانگ سائیڈرنس لانگ سائیڈرنس سب سے پہلا یہاں پہ ہم آپ اوپی آپ کو اس پہ کریں گے نیئر سائیڈرنس کو اب نیرس ہائیٹری ایسام ایک ایسا نام ہے جس کے باید لوگوں کو دور پاس کی چیزیں بلکل کلیر نظر آتی ہیں دور کی چیزیں بلکل کلیر نظر نہیں دے سکتا تو اسے ہم کہتے ہیں جیسے نروب دیا ہو گیا ہے پاس کی چیزیں بلکل کلیر دیکھ سکتا اور دور کی چیزیں بلکل 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 دیکھ سکتا ہے دور کی چیزیں بلکل 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 کلیر نہیں دیکھ سکتا بلکل بلکل کلیر دیکھ سکتا ہے کلیر نیر سائیٹ نیس پرسر کناٹ فوکس کلیر اس طرح بلکل شخص ہے وہ پاس کی چیزیں جو ہیں وہ کلیر دیکھ سکتا ہے اور دوسری نہیں اب اس میں کچھ کازز ہیں اس کی کچھ کازز ہیں جو تک اس وجہ سے ہیں تو کازز ہم اس کی دیکھتے ہیں کازز میں ہم دیکھیں گے کہ کہ دیچو پاور آف آئی بیو کو دیکھی لاسی ک البلکل سکتا ہے کالنس یہ ہے کرویچー آف آرم ایکسیسیف کرویچر آف کودہ کار میریں ایکسیسیف کرویچر آف کار میریں ٹھیک ہے دوسری ایڈیفیکٹ مطبا ہے ایڈہانڈیشن آف آئی بار آئی با کرویٹ کے نام پاریے جو ہے وہ اس کا بڑھ جاتا ہے اس میں زیادتی بڑھ جانا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ قریب چیزوں کو صحیح دے سکتا دوسری چیزوں کو نہیں دے سکتا جو سکتا ہے یہ آئی باپا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں لبائی آیا رکھتی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں رہستا اس کے آگے دیکھیں گے اس کے پریکشن کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے پریکشن اب اس کو دور کرنے کے لیے ایک کنورٹی لینس استعمال کرتے ہیں کنورٹی لینس استعمال کرنا جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیو سائٹنیس والا شخص دکھیں گے پریکشن اس کے عبر سے اس کی آئنک والا شخص ضرور ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے وہ دوسری چیزوں کو پھر پھر قریر دے سکتا ہے دیکھیں حس پہ اگر اسکم ف можешь جو 되는데 اس کے طرقättے ہیں جو پھر 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 دیس سکتا ہے یہ جوہ پھر 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 آیا پھر ہے اس کے وجہ سے وہ جوہیں جوٹے کب کیا بھر اسکمار کرے تو اس کی پریکشن بلکل بھول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے فار سائٹلی نیس فار سائٹلی نیس میں ہم لیکن گے فار سائٹلی نیس فارس ایٹنس میں یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو پاس کی چیزیں صحیح دیکھ نہیں سکتا بلکہ دور کی چیزیں کو بلکل مکلی ہے دیکھ سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فارس ایٹنس مائیٹروپیا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ابتا کس وجہ سے اسے کو دیکھتے ہیں اس کے کام زیادہ ہے اسکی سب سے پہلے اب یہ کہ اچھا کہ اچھا ہے انتیاری اچھا پرسن اسی لید جاندی 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 مائک اکتا مائک اکتا مائک اکتا مائک اکتا مائک اکتا فار اوڈیف سری ایلی اینڈ کلوز اوڈیف ملو جو باس کی چیزوں کو دلکل ذریع طریقہ سے نہیں دی رسکتہ بلکہ دور کی چیزوں کو دلکل کلیئر دے ہوسکتا ہے یہاں پہ اس کی کازیت آہم دیکھیں گے آئی لنس چو ہوتا ہے وہ فوکلنس آگیا یہ کہ زیادہ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ آئی بال بکم ٹو شارڈ یعنی آئی بال جو ہے آئی کا سٹرکٹر ہے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہے شخص پاس کی جیزت کو صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا اس مقصد کے لئے اس کی کریکشن کے لئے ہم ہم ہماریوزی کنویکس لینس کنویکس لینس استعمال کرتے ہیں اگر کنویکس لینس کنویکس لینس کے لئے اس کم آگے ہیں تو کیا باتا ہے کہ یہ جو ہے ہار سائٹینس یہ شخص کی دور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی بلاس اور ایک کنویکنگ لینس استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ دور کی چیزوں کو بلکل 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 دیر سکے ریفیکس اور مینن کے بارے میں پڑھا ہے سب سے پہلے ہم نے موپیا اور نیئر سائیڈنس کے بارے میں پڑھا ہے جو پاس کی چیزوں کو بلکل ہے کلیر دیش اور دور کی چیزوں کو کلیر نہ دیکھتا ہو اس کے بعد ہم نے فارسائیڈنس کے بارے میں پڑھا ہے فارسائیڈنیس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاس جو دور کی چیزیں ہیں وہ بالکل بلیئے لیں دیسکتہ بلکل پاس کی چیزیں ہیں جو ہیں دور کی چیزیں تو دیسکتہ لیکن پاس کی چیزیں جو ہیں وہ اسے صحیح نظر نہیں آتی یہ ہمارے پاس فارسائیڈنیس ہے اس کے ہم نے فریکشن پڑھئی ہے کہ کازل پڑھے ہیں کہ آئیس سٹریکٹر کا بڑھ جانا جس کے وجہ سے یہ نیرسائیڈنیس ہوتی ہے تو دونوں کو دور کرنے کے لیے جو ہیں کنویکس لینس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر نیرسائیڈنیس کا استعمال کر دیے رہے آئی گناسیس پڑھے لیے پار دفال لینس ڈیس لوگ استعمال کرتے ہیں تابعے اس بیماری سے چھوٹ پاس کی تو آج کی تابعے کا ہم نے یہ ڈیفیکٹس اپنین انڈے ریفریکشن پڑھے ہیں چھے کے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ سائیڈنیس میں آپ کو بنے ایک تو بات بتائی ہے کہ آئی بال اس ٹو لانگ یہ فاروی اپجیکٹس یہاں پہ جو ہیں آئی بال اس ٹو لانگ اس کو بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو پاس چیزیں جو بھرک ہو نہیں دیکھ سکتا اب اس بھی پرابیمز یہ جو ہوتی ہیں یہ آئی بال جو ہیں وہ اس میں فارس ایٹنیس میں دیکھیں اگر تو اگر ہم کنویکس لینس استعمال کریں تو وہ جو ہے پرابیمز کی صحیح ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے آئی بالکل کریئر دکھائے جائے گی ٹھیک ہے تو اس نے ہم نے آگر بھی اگر بھی پڑا ہوگی اور اس کی پیشن کے بارے میں پڑا ہے کازیز اور ڈیفیکٹس ہم نے تفسیر سے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں ہم اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ دوبارہ لیتے ہیں تو یہ آج ٹاپک ہمارا ڈیفیکٹس ابھی نہیں ہے ڈیوڑکشن کے بارے میں تھا ٹھیک ہے تو عمید ہے کہ آپ تو اس کی سمجھائی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی